اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم ثم انشانا من بعدهم قرون آخرین اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں شکر مومنون جو قرآن مجید کا ٹونپی تری نمبر کا سورہ ہے اسی آئے تمبر پوٹی ٹوب کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا یعنی پیدا کیا قرآن جالم فرما رہا ہے کہ ہم قوموں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں ایک قوم اگر اپنے نبی کی بات نہیں مانتی یا جو بھی ہدایت ہو وہ زمانے میں اس کی بات نہیں بانتی تو ہم اس کی جگہ دوسری قوم پر لے آتے ہیں انشان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ معاشرت کرے جو ذا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل کو اپنا نیک ساتھی یا اپنا ہم رکاب بیٹا سمجھو اپنے عمل کو اپنا باپ جانو جس کے پیچھے چل رہے ہو اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھو جس سے جہاد کر رہے ہو اور اپنے مال کو آریتاً لیا ہو سمجھو جیسے جس سے لوٹانا ہوگا اور مزید امام نے فرمایا کہ اپنے نفس کو اس جیس تک پہنچنے سے روکے رکھو جو اس کے لئے نقصان دے ہے قبل اس کے کہ وہ تمہیں چھوڑ جائے اور اسے جہنم سے آزاد کرانے کے لئے اس قدر صحیح کرو جس طرح اپنے کاروبار زندگی کے لئے تکدو کرتے ہو کیونکہ تمہاری جان تمہاری عمل کے عیوز گریمی ہے مزید مولانا نے فرمایا کہ اپنے نفس کے بوجھ کو اپنے ہی اوپر ڈالو کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو تو کچھ دوسرا تمہیں اپنے اوپر نہیں اٹھائے گا یہ طرح حضرت امام جعفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اپنی ذات کے لئے اپنے آپ ہی سے حصہ نکالو اپنے آپ سے بیماری سے پہلے تندرستی کا حصہ نکالو کمزور ہونے سے پہلے اپنی طاقت کا حصہ نکالو اور مڑنے سے پہلے جینے کا حصہ نکالو مزید حضرت امام جعفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ ان کی سیرات تھی کہ جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور جب سجدے میں جاتے تو سجدے سے سرسوف اٹھاتے تھے جب آپ کے چہرے سے پسینہ بہنے لگتا تھا حضرت علی ابن طالب علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو کہتے تھے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جو آسمان و زمین کا خالق سے اس سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا یہاں تک کہ چہرے سے دائے ہوتا تھا حضرت امام جعفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بڑا عابد وہ ہے جو واجبات کو بجا لائے اور حضرت ابن محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ بندہ اس وقت تک خدا قابل نہیں بن سکتا جب تک مخلوق سے رشتہ توڑ کے خدا سے رشتہ نہ جوڑ لے ایسے وقت میں خدا کہتا ہے کہ یہ بادو صرف میرے لئے ہے کہ اسے کرم کے سطح میں عبول کر لیتا ہے خدا ہمیں دیمجی اسلام کو سمجھتا اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ